نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل لوکداتم اللہ ثانی افقہ ہو قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ و لزیم و صدق رسول نبی القریب و ناہنو علا ذالکہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین چار دن کی چاندنی فرہندھیری رات سب فنا ہو جائیں گے ایک رہ گی خدا کی ذات پانی بھرن سہلیاں تے رنگ آئے رنگ گھڑے بھرے آؤ سدائے جانئے جے سدا توڑ چڑے دین گوائے آئے دنیا خاتر تے دنیا نہ چلی ساتھ پیر کو ہڑا مارے ہوئی غافل اپنے ہاں ناویک پرائیاں چوپڑیاں تے نا ترسا جی جہ دوں توں وکھیاں میٹ گیاں دا سب بندے آئے تے راکیس پاک او ذات جس نے بغیر تھم ماندے آسمان نو چھت بنایا ہے پاک او ذات جس نے پانی دے اتے مٹی دا بچھاؤنا بچھایا ہے اللہ تبارک تعالی فرمازے نے جس تے میں راضی ہنا اسنو مدین دا شوق دیننا اسی یہ سوچنے آئے کہ جس تے اللہ راضی ہوندہ ہے اسنو دنیا دی دولت دیندہ حدیث خود سیئے اللہ تعالی فرمازے نے آئے میرا محبوب میرے نزدیک اگر ساری دنیا دی قیمت ایک مچھر دے پار جتنی بھی ہوندی تے میں کافرانوں ہیک گھوٹ پانی بھی نہ دیندہ میرے نزدیک ہندی قیمت ہے ہی کوئی دی جس تے میں راضی ہنا انو مدین دا شوق دینے اے بندہ سوچ لے ہوئے کہ میرے دل وچ شوق کےڑا ہے بہت ظاہر نہیں اللہ تعالی فرمازے نے میری نیت تھوڑے ظاہر تھے نہیں میری نیت تھوڑے باطن تھے جو کم کر دے ہو بھلا کس واسطے کر رہے ہو میں نو خوش کرن واسطے یا دنیا نو خوش کرن واسطے جویں میرے آقا نے فرمایا کہ غریب آدمی اگر جمعہ آڑے پینے نہ دھو کے آپنی طاقت دے مطابق ہچے کپڑے پینے اللہ دی ذات اس غریب آدمی نو حج دا ثواب عطا کرنے ان کوئی بندہ بھی خوش نہیں ہندہ میرے آقا دا کلام تا غلط نہیں لیکن سانو اے ہے بھی سانو حجی آخ دا تھا ساڑے ذین چے ہندہ ہے کہ حجی سانو لوگ آکھن بامے او حج قبول ہویا تے بامے نہیں تے جی اللہ دی ذات قبول کر لگے دنیا نا نہیں تنو حجی آکھ ہے تے پھر کی چیز اسحاب کتاب تا اللہ دی ذات لگے قیامہ تاڑے دنوں کچھ لوگ ایسے ہوں منگے شہید عالم سخی حجی جدوں خدا دی بارگاہ وچھ پیش ہوں منگے اللہ تعالی فرما منگے میرے نزدیک تتھوڑے کو عمل کوئی نہیں تو شہادت سواست پائی آئی کہ لوگ میں نو آکھن بڑا ہچھا لڑیا او میں دنیا میں اکھا دیتا اسے تو سخاوت اس واسطے کرنا ہے کہ لوگ آکھن بڑا سخیئے او میں دنیا میں کہا دیتا ہوں جا آج اگر او تیری مدد کر سکتے لے جنہاں راضی کرنے واسطے تو کام کرنا ہے انہاں پڑ چلا جائے جیڑا میرے واسطے کی تائیا میں نو ملوم ہے حضرت ملانہ روم رحمت اللہ علیہ فرما دے لے اگر بندہ ویکھنا چاہے کہ اللہ دی ذات بندے نار زیادہ پیار قدوں کر دی ماں اپنے پتر نار پیار تو ہر وقت کر دی لیکن کوئی وقت ایسا بھی ہوندہ ہے کہ وہ زیادہ پیار کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں پیار کر دا ہے لیکن زیادہ قدوں کر دا ہے ملانہ روم رحمت اللہ علیہ فرما دے لے جدوں بندہ آجزی انکساری اپنے اپنے گھٹاؤں دا ہے وہ دوں سمجھ لے بے کہ ایس وقت اللہ دی ذات میرے نار پیار کر یا اللہ تیری ساری مخلوقی چو میں گندہ ہوں میں گناہ گار ہوں میں تو مسید وچ آمندے قابل نہیں ہوں اللہ والیاں دے شان فرشتیاں تو ایسے وجہ تو وقت جاندی ہے وہ اپنے آپ نو ہے کہ کتے ناروں میں گھٹ سمجھ دیں کتے تم ہی بہتر سمجھ دیں اپنے آپ لیکن اللہ دی ذات نو اتنے مقبول تے پیارے ہوں دے جاندے جیڑا بندہ تکبر کر دا ہے دولت دا ماندہ عمل دا علم دا کوئی بھی خدا نوے پسندنے گا حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماندے نے تکبر میری چادر ہے متکبر ہیں جنہیں اس میری چادر نواتھ پایا حدیث قدسی اللہ دی ذات فرماندے نے بندے نو میں دو زنجیران لائیں آئیں آئیں ایک ٹھوڑی دے تھلے ایک کن دے سر دے اٹھتے جس وقت بندہ تکبر تے ویڈی آئی کردہ ہے میں فرشتیاں حکم دینا کہ اندھی تھلے آڑے زنجیر کھچ لگا انہوں زلیل پہ رسوا کردہ جدو بندہ آج دیتے انکساری کردہ ہے جھکدہ ہے اللہ تعالیٰ فرشتیاں حکم دیندے نے اندھے سارا لی جیڑی زنجیریں انہوں کھچ کے تو اچھا کردہ اندھے نام بلند کردے اندھی محبت لوکان دیں دلانچ پا دے اے میرے اگے جھک گیا ہے اپنے آپنو یہ سمجھ گیا کہ میں کیشا ہوں ہر بندہ ذات تے فخر کرے گا علم تے فخر کرے گا بلے شاہ کوڑوں شاہ نے پوچھیا ابھی تسی کون اندھے ہو اندھا مطلب ہے کہ میں نو سمجھاوا یہ تو سید ہیں تے پھر ارائیاں دی کیوں خدمت کردہ پہا وہ سید نے پوچھا تسی کون اندھے ہو بلے شاہ نے فرمایا منو تا پتہ نہیں مت آدم علیہ السلام دے اڑا دے چھوں جیڑی ذات آدم علیہ السلام دے ہو میری میں نو نہیں پتہ میں کیشا جیڑا دانا سواگی اٹھا جاندہ ہے انو باغ لگ جاندہ ہے جیڑا سواگی دے تھلے نا آدھا وہ ویخ دے انو باغ نہیں لگدہ کیڑیاں میں چونڈ لینے ہیں جانوار بھی چونڈ لینے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بیجے ولی بیجے اے چیز سکھامن واسطے بیجے کہ اللہ دے دروازے دے جھک جاؤ جیڑے اندھی انگلہ سونکے عمل کیتا اندھی صحبت جاندے رہے محبت نال بیٹھ دے رہے وہ کتہ بھی ہویا تو پھر وہ جنتی بنگی جیڑے اندھی صحبت اچھ نہ گئے عالم بھی ہائن آخری وقت وہ اپنا ایمان نہ بچا سکے کئی نے تسیمیں جان دے اور ممیں جان فیضی تے فیاضی بڑے بڑے عالم مرزا قادیانی بڑا بڑا عالم بلمبہ اور بڑا بڑا عالم ابن سکا بڑا بڑا عالم او اولیاء کرام دے صحبت وچے نہیں گئے او ایو سمجھ دے رہے کہ قرآن حدیث کافی لیکن کونے نہیں سمجھ دا اللہ والے نہیں سمجھ دے کہ قرآن حدیث کافی جتنے اللہ والے سمجھ دے نے او تنا توں تے میں تنے سمجھ دے قرآن حدیث کافی لیکن خدا قرآن بیجھڑ دا نبی نہ بیجھ دا نہیں قرآن نو سمجھاونا باستویتو کوئنا چاہیتا جی میں قرآن نو میرے آقا نے سمجھ دیا انجھ ہور تکو نہیں سمجھ سکتا انہاں پھر اپنے صحابہ کرام نو سمجھایا پھر صحابہ کرام نے اگاں پھر لوکان نو دستے قرآن تو اگاں حدیث بند حدیث تو اگاں فکہ بند جیڑا بندہ اے آقا ہے ماں حدیث نو نہیں مندہ منو قرآن دی گال دستے یہ ہو جب ایک فرقہ ہے ان جندے ہوتے قرآن اتریا ہے جس طرح او سمجھ سکتے نے قرآن نو دوسرا تا نہیں سمجھ سکتا اگر او حدیث نو نہیں مننگے تے قرآن سمجھے چا نہیں آوے گا پھر کوئی فرقہ اے آقے کہ بھئی میں تا قرآن نو مننا تے حدیث نو مننا میں فکہ نو نہیں منگا جنہاں قرآن تے حدیث نو سمجھے انہاں اگاں فکہ لکھی سلیس کر کے اسان کر کے لوکانو سمجھاؤنے بات نہ اپنے مال کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر اللہ والے کوشش کرتے ہیں ہمارے ایمان کی خاطر کسے نظم نار کسے نصر نار کسے تقریران نار اے لوکانو ہدایت جتی کے خدا دی طرف تُسی رجوع کر ایک درویش کتے بزار بچ بیٹھایا ویکوئے نا دا کی کام ہوندہ ہے ایک ہی کام کردے نبیان دا کام ولیان دا کام پٹواری دا کام اپنا ہوندہ ہے تھانے دار دا کام اپنا ہوندہ ہے ٹیلر ماشتر دا کام اپنا ہوندہ ہے فرنیچر آلے دا کام اپنا ہوندہ ہے ہر میک میں دے وچ اللہ دی ذات نے لوگ پیدا کیتے کہ میرے بندیاں آسانی ہو نبیان تے ولیان دا کی کام اللہ خود کہہ دن دا ہر شاہ صدی ہو جاندی اللہ نے کون فرمایا ہر شاہ بن گئی جی اللہ دی ذات فرما دے کہ جاؤ سارے ہی مسلمان ہو جاؤ تکے نہیں ہو سکتے لیکن اللہ دی ذات نے بندے دے اندر فطرت ہی ہو جی بنائی اے ویکھے دے بغیر کام نہیں کردہ اے سنے دے بغیر کام نہیں کردہ اے سواستے اللہ دی ذات نے جیڑا نبی بھیجیا کسے علاقے ہوئے اوہ اس علاقے دی زبان بھیجیا اے نہیں ہے کہ اوہ عربی جان دے آئین تے اوہ تھے نبی انگلیش آئی چلا گیا یا اوہ لوگ انگلیش جان دے آئین تے عربی آئی خدا نے بندہ بھیج دیتا ہو نبی نہیں جس زبان دے ہائین اللہ تبارک تعالی اس سے زبان دا نبی بھیجیا این جی پھر اولیاء کرام دی ڈیوٹی لگ لیا جیڑے جیڑے علاقے وے چو گئے تاکہ انہاں نو سمجھا سکا اوہ کسے غرض واسطے نہیں ہوندے انہاں دی نظر ساڑیاں جیباں تے نہیں ہوندی ساڑی دولت تے نہیں ہوندی انہاں دی نظر ساڑے دل تے ہوندی اوہ رات انہاں مسلیاں تے ساڑے واسطے دواماں کر دے کہ یا اللہ انہاں دوزک دیا گا تو بچا دا ایک درویش بزار دے وچ بیٹھایا ایک بادشاہ اتھو گزریا تے بادشاہ انہاں پشدیا درویش ہے تو کی کام کرنا کدے کسے شہر چوننا ہے کدے کسے پنڈے چوننا ہے کام تیرا کی اس درویش نے آکھیا میں بندیاں دی اللہ تعالیٰ دی صلح کروں دا پھر نا سو بادشاہ نے پوچھیا پھر صلح ہو گئی ہے وہ انہاں دا نہیں صلح نہیں ہوئی کی رکاوٹے وہ درویش آن دا ہے اللہ دی ذات مندے نے بندے نہیں مندے دا صلح نہیں ہو رہی رکاوٹ کچھ دنہ انہاں دے بعد اوہ درویش کب رستان جو بیٹھا ہے بادشاہ اتھو گزریا بادشاہ پوچھیا درویش آج یہ تھے بیٹھا ہے جی یہ تھے بھی میں اللہ تے بندے آن دے صلح کروں دا پھر بادشاہ نے پوچھیا ہو گئی آن دا نہیں ہوئی کی رکاوٹے درویش آکھیا آج بندے مندے نے آج اللہ دی ذات نہیں مندے ہر چیز قدر عوضوں پاندیے جدو نکڑ ہتھاں وچو جان دیئے عوضوں تو بندے نو سمجھ آئی جانیئے کہ میں آیا کس کا امواز دے اولیاء اکرام دی محبت میرے آقا نے فرمایا حب الفقرہ مفتاح الجنہ درویشان دی محبت جنہ دی کنجی تسیمی اپنے گھر دی کنجی ہر ایک انہوں تا نہیں دے ہوگی جن دے ہو تے اعتماد ہوئے گا انہوں دے ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ دا اے تیسرا اور آخری نام ہے کہ خدا دیاں بندیاں دی محبت خدا دیاں نبیاں دی محبت یہ کنجی ہے جنہ دی اللہ تعالیٰ ہر ایک انہوں نے دے ہوگی اے وی جنہ دے نصیبان بیٹھے ہو خوش نصیب لوگ نے جنہ انہوں ایک کنجی آگئی ہاتھ ہوئے تھے حضرت ابو الہن خرکانی رحمت اللہ لے نقش بندی خاندان دے بہت بڑے بزرگوئے تھے آپ کوڑو یہ محمود غز نبی بھی گیا سوال کیتے انہاں جواب دیتے محمود غز نبی بڑا متاثر ہویا مرید ہویا پوچھتا یا حضرت تھوڑی یہ شانیں تھوڑی پیر دی شان کی ہوگی آپ نے فرمایا پیر دی شان میں دہتا نہیں سکدا میں تھوڑی جگل کرنا کہ جس میرے پیر نو ویخ لیا ان دیتے دو زخدیاں گا حرام ہوگی انہاں محمود غز نبی آلم بیا اوہران ہوگیا پوچھتا حضرت کیا پوچھتا پیر دی شان نبی کریم نے زیادہ ہوگی آپ نے فرمایا نہیں میرا پیر تا نبی دیا غلامہ تا غلام ہے اوہ مبود غز نبی آخدہ ہے پھر ابو جال نے تا نبی نو ویخ لیا تے ان دے تا دو زخدیاں گا حرام نہ ہوئی آپ نے فرمایا انہیں نبی نو کا دو ویخ لیا وہ تا اپنے بتیجے نو ویخ لیا نبی تو سمجھے ہی نو جائیں نبی سمجھ کے ویخ لیا ان دے تے دو زخدیاں گا حرام ہوگی انہیں نبی سمجھے ہی نہیں سی وہ تا بتیجہ سمجھ کے ویخ دا رہے اس واسطے انہوں فیدہ نہ ہوگی میرے پیر نو جسے ویخ لیا ان دے تے دو زخدیاں گا حرام ہوگی اے بزرگ پیشلی رات تا وقت ہے مسلح تے بیٹھے ہوئے رو رو کے دعا پہ کر دینے یا اللہ میرا جسم اتنا مٹا کر دیں کہ میں دو زخدے ویخ کلی پورا آجاں رو رو کے دعا مغدے اللہ دی طرفوں آواز آئی الہام جنو آخ دینے اے ابو حسن خرکانی کی مغدہ پہ میرے کو یا اللہ میں دو زخ مغدہ پہ دو زخنو جاننا ہو کی شاید عرض کر دینے یا حضرت میں قرآن نے چھ پڑے آئے وہ بے سلمسیر وہ تو بہت برا ٹھکان اللہ تعالیٰ فرمان دینے تو تو انج کر کے میرے کو مغدہ پہ رو رو کے جی میں کوئی حچی چیز لوگ مغدے تینوں پتا بھی ہے تے پھر کیوں مغ رہے ہیں اس طرح یا حضرت اس وجہ تھوں کہ تیرے دو زخ وچ میں کلہ پورا آجاں تیری باقی مخلوق بچ جاوے آواز آئی الہام ہویا اے ابو حضرت کرکانی تینوں میری مخلوق نال پیار جا جیڑا تیرے نال بھی پیار رکھے گا میں ان دے تبھی دو زخ حرام کر دوں قرآن نال الہام نال بھی ثابت ہویا حدیث نال بھی ثابت ہویا کہ اللہ دیں ولیاں دی محبت تے صحبت بڑی چیز لیکن اللہ دے ولی او ہندے نے جنہاں نو ڈگری قرآن دے اللہ دے ولی او ہندے نے جنہاں نو ڈگری حدیث دے ہر بندے نے پیر پکڑے آیا ہے تیر ہر بندے انہوں دے تریف کرتا ہے کہ میرا پیر کتب ہے میرا پیر کامل ہے اتنے کامل ہومن ہیں تیر پھر دنیا وچن کلاب نہ آجا اسی کامل نو سمجھ دینی ہے کامل کی ہندہ اسی اکثر تین سمجھنے ہیں کہ پیر دا پتر جیڑا ہے نا انہوں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے دا تے پیر بندگی یہ جنہیں بندہ پیر یہ جنہیں بندہ ہندہ تے علی پوراڑے پہلے ہی پیر آئے ہیں سید آئے ہیں تے چورے شریف آئے ہیں تے پتھان آئے ہیں یہ انہوں کیوں گئے ہیں اتھا جا کے محنت کر دے رہے ہیں خدمت کر دے رہے ہیں اسے طرح پیر میرلی شاہ صاحب گورڑے شریف آئے ہیں وہ سید آئے ہیں تے جا کے اس سے اللہ دے مرید ہو وہ تھے محنت کر دے رہے ہیں جویں بھائی حاج جی دا پتر جمدہ حاج جی نہیں ہندہ پٹواری دا پتر جمدہ پٹواری نہیں ہندہ ڈاکٹر دا پتر جمدہ ڈاکٹر نہیں ہندہ ایسے طرح پیر دا پتر جمدہ پیر نہیں ہندہ جدو انہوں نے رابطہ رکھو گے پھر رو دا علاج نہیں ہوگی پھر جی ڈیاں اور بیماریاں ہیں نا باطنی بیماریاں جی ڈیاں کین سرناڑوں مولک لے جن ناندہ اے لوگ علاج کر دے سانو تا پتہ ہی نہیں نا بھی پیر پکڑنا کیوں تے پیر نو پتہ کونی ماں مرید نو دینا کی وہ آیا نظر نیاز لے گیا اسی گئے تویید لے اندہ بس کم تلدہ مجدد منور لفثانی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے پیر نو پتہ کونی ماں مرید نو دینا کی تے مرید نو پتہ کونی ماں پیر کڑو لےنا کی انی پین دی پہ یہ کتے کھان دے پہ چاند بیماریاں ہین روحانی جن ناندہ علاج پیر کر دے تے جن دے آپ دے ویچو مجود ہو منگیاں تیریاں ہو کیوں میں علاج کرے دے میں گرنا تسی میں ویکھو ممی ویکھنا کہ ساڑے ویچو ہین جا نہیں ہے سب تو پہلی بیماری تمہ لالچ یہ لالچ جیڑ ہے نا یہ سینے ویچ ہووے اس سینے ویچ بزرگی نہیں ہو یہ وہ شائع ہے جیڑی خدا نو چھڑکے تے لوکان دے بوئیں آکے بندے نو روڑ دن دے لالچ نال بندہ زلیل ہو جانے لالچ آلے بندے دے عزت نہیں رہ جانے جتنا مردی کو لالچ کردہ رہوے جا بتا کہ خدا نہ دے وے تے کون کو دے وے اللہ ہی بندیاں دے دلیں جی پہنگا حضرت باو سلطان فرمادے نے پڑ پڑ آلم فاضل ہویا بھی طالب ہویا زردہ تمہ ود دیگے علاج نہیں ہویا بلکہ تمہ ود دیگے جیڑے لوگ ایک لاکھ دینے کہ بزرگاں کو جامن دی لوڑ نہیں ہے قرآن حدیث کافی ہے ان جمیں جمیں آلم زیادہ بن جاندہ ہے چاہیدہ تے بھی ان دے سینے چوہ بیماری ہٹ جاگا سگو ود جاندہ ہے اگے تھوڑی فیس لیندہ تقریر دے ہون زیادہ لگے اگے امامت دے پیسے تھوڑے لیندہ ہون زیادہ لگے یہ بیماری ہے ان دا علاج ہووے گا تے ٹھیک ہووے گی کتابہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہوتے شیخ صادی فرما دے نے پیر با تمہ رہزن جیڑا تمہ آڑا پیرے اڈاکو یہ تمہ بیماری ہے داتا صاحب اللہ اور علاج فرما دے نے پیر با تمہ آلم بے عمل بادشاہ بے عدل تینوں شیطان کے ہم نشین پیر ہووے تے تمہ رکھے آلم ہووے تے عمل نہ کرے بادشاہ ہووے تے عدل نہ کرے پہلی بیماری یہ تمہ جتنا لالج سے دور اتنا سینے میں نور جتنا لالج تو دور ہووے گا بندہ اتنا اللہ دے ذات ان دے سینے میں محرفت لیاوے گا بازید بستامی رحمت اللہ لے کسے پنڈ ویچ کسے مولوی دے پیچھے نماز پڑھے اس مولوی جو سلام پھیرے اُنا پچان لیا بھی او بزرگنے جنہ کنجرین وولی اللہ کی یہ او بزرگنے جنہ مردہ گانو ٹھوڑ مار کے زندہ کر دیتا ہے آپ دیئے کئی کرام کانتے بڑے مشہور ہیں لیکن نفس دا مقابلہ اپنی تھاں پہ کر دے رہے او گل لمبی ہو جاوے گا مولوی صاحب پوچھ دینے حضرت میں سنے آتو سین مریدان پڑھو کونی نظر نیاز بھی منگ دے لیں گے او لنگر کی میں چل رہے آپ نے فرمایا میں نے نماز درالا مندے فیرتن دسنو وہ مولوی صاحب پوچھ دینے تھوڑی نماز میرے پیچھے نہیں ہوئی آپ نے فرمایا جنہ رازق دے نہیں پتا اندے پیچھے میری نماز ہوئے تم آلے بندے نو رازق دے نہیں پتا میرا رازق کون تم آلے دو دج پانی پاوے گا تم آلے ریشبت لوے گا تم آلے کسی انو دھوکھا تے فراد کرے گا جے اے مقادوے بندہ دے لیش اندہ اللہ تے یقین ہو جا بلہ اوے کوئی جانور رکھے ہوئے نا وہ بے ایمانی کر دے کوئی فراد کوئی دو دج پانی کوئی دھوکھا انہانو روزی خدا دین دا نہیں دین فروٹ این قسم قسم دینے ہر فروٹ دا ذائقہ وکھر آئے اے کیا تیری میری منت نہ بڑھے نہیں وہ رازق ہے انہوں رازق سمجھے گا تا جدوں اے تمانو تے دوسری بیماری تکبر شیطان کوئی علم کتنا اس بندگی کتنی کیتی ہے وہ مکرر کردہ حچا فرشتیانو درست دین دا ہوں دا جبریل امین فرمادے نے ہیک دفعہ میں ہوں دا آواز سنے آئے تے میرے دل اچھ خیال آیا یہ قدر سالے کوئی غلطی ہو گئی نا تے ان دا وسیلہ دے کہ خدا کوئی مافی لے لگا اتنا حچا علم ہا اندے کو بیان ہندہ حچا لیکن تکبر آئے دا کتنے کروڑاں سالان دے عبادت میں تھا آگے تھوڑی دست دا ہوں دا ایک انڈیا دا مولوی عالم شیطان سونے آئے اوپیان دا پانچ کروڑ برسے سی عبادت کی تھی پانچ کروڑ برس اتنی عبادت تیری میری تا زندگی بھی اتنی دن علم ان دا کتنا ہا اے بیماری ان دے سینے چاہ گئی تے سارا کچھ رڑ گیا تے جے کسی ہور دے سینے ویچے بیماری آ جاؤ گا اندہ نہیں رڑے گا او بھلا ویک ہے کہ کتنا علم سون کتنی بندگی سون تکبر دا خیال تکبر کنوں آکھ دے نے حضرت امام جعفر سادق رضی اللہ تعالیٰ نے کس نے پوچھے تکبر دی تریف کیے آپ نے فرمایا پوری دنیا میں تھی اگر حکبند دے ان میں تُو آپ نے نہ گھٹیا برا سمجھے انہوں تکبر آکھ دے سانوں تا گھر چھو بھی چنگا کونی لگتا محلے چھو بھی چنگا کونی لگتا مسید تے آ جاوی تا مسید تے چھو بھی کونی چنگا لگتا تیسری بیماری یہ حسد سار کرنا میرے آقا نے فرمایا یہ نیکیاں نو برباد کر چھڑتا جمیں لکڑی نو گھون یا روئی نو اگ دھیران دے دھیر ہووے روئی بیچ آگ رکھ دے ہو بہترین لکڑیاں ہوں انہوں گھون لگ جاوے وہ لکڑی کس کام دی رہ جائے جیسے بندے دے سینے چھسد آجا انہوں نے نیکیاں نو اینج برباد کر دیندہ ہے جمیں لکڑی نو گھون برباد کر دی اے ریکھے کہ میرے سینے چاہے کے لئے کسے بندے دی کسے گل تو جلی سو سڑنا حسد حسد کی آگ میں ہمیشہ جلا کرے وہ شما کیسے بجے جسے روشن خدا کرے اے حسد انجے انہوں اللہ دے کامتے اتراز ہیں اللہ دے کامتے اتراز کر رہے ہیں کہ ایس بندے نو اے عوضہ کیوں ملے گئے اے بندہ تے گڑی دے کابل نہیں یا انہوں گڑی کیوں ملے گئے اے بندہ کال مزدوری کردہ اجکار کھانے دا مالک کیوں ملے گئے انہوں کیوں بنایا اللہ دے ذات نے اے اس کامتے اتراز کرنا انجے جمیں اللہ دے کامتے اتراز کی تیسری نفرت کسے نو غریب سمجھ کے بیمار سمجھ کے کسے وجہ تمہیں تو اندے کوئی نفرت کرنا نفرت دا تکسانوں سارے نو سمجھے سے نفرت کرنے اے دل نو گندیاں تے نپاک کر دن دی جتے خدا دی ذات نے آنے کے بین آئے نا وہ دل گندہ ہو جانا بازید بستامی رحمت اللہ لے بزارج پہ جان دے آنے تے اگوے کتہ آنے دا پہ کتے دا خیال ہویا کہ میں اندے ناڑ لگ جانا ہوں نیک بندہ لگ خدا کے پاک بندوں کی تو یہی شان ہوتی ہے ہر ایک چیز دنیا کی ان پہ قربان ہوتی جدوں کتہ نڑے ہویا تے بازید بستامی رحمت اللہ لے نفرت نہ اپنے کپڑے سمیٹ لے کہ میرے ناڑ نہ لگے کتے نو دکھ لگا کتہ عرض کر دا اللہ دی بارگاہ ویچ یا اللہ میں نو جے تو زبان دے میں تو ماں تیرے اس محبوب بندے ناڑ کو دوں گلہ کرلا اللہ دی ذات نے محبوب اس کتے نو زبان دیتی یا بازید بستامی رحمت اللہ لے نو اتنی طاقت دے چھڑی کہ وہ کتے دی گالہ سمجھ گیا کتے نے پیڑے گالے کی تھی یا حضرت تینو بندہ بنامن ویچ تیرا کتنا کات تھا تے میں نو کتہ بنامن ویچ میری کی غلطی ہے اس سے مالک میں نو کتہ بنایا ہے جس تینو بندہ بنایا ہے ان اس مالک دے بنائی ہوئی چیز کو تو نفرت پہ کر جی میں کوئی چون پیسے ہاں چھو جاندہ ہے تو غریب کو نفرت کرتا غریب کی باپ سادہ ہوئے نا تے دوستہ مجھ بندہ کھڑا ہوئے تے انج نہیں آخدہ میرا باپ اندھے کپڑے سادے ہوئے اندھے کو تیرے جیتنا علم نہیں نا تے تیرے جیتنی بے حیائی بھی کوئی نا جتنے پرانے ہوں بردے بندے نے انہوں نے مل کے ویک لو برت کے ویک لو انہوں نے اے چیزیں ہین جیڑیاں آج دے نوجوانہ بیچ نہیں ہیں نفرت بازید بستانی رحمت اللہ نفرت کی تی کتہ اے گال پہ کرتا کتہ پہ آندہ یا حضرت اگر میں نار لگ جامان تے تینی واری یا ستی واری دھوتیاں وہ چیز پاک ہو جاندی تے جیڑی نفرت نار میں نو توں بے خیال اے تا ستا سمدرہ نار بھی دو بھی ہے نا ایسا دل نو اے دل پاک نہیں ہوندہ تے بازید بستانی رحمت اللہ نو تا سمجھا گی کہ میں نفرت کی تی بازید بستانی رحمت اللہ نا اے یار کتے منو کچھ دن تو اپنی صوبت چا نہیں رکھ دا بازید بستانی رحمت اللہ نو پہ آکھ دا منو کچھ دن تو اپنی صوبت چا نہیں رکھ دا کتا گوان دا حضرت بندہ اپنے مالک دے بھوئے چھڑی بیٹھا ہے میرے بھوئے تے کمیں بھوئے میں جیڑے بھوئے تو ہکواری ٹکڑا کھا لما وہ منو ڈنڈے ماردہ روئے جتے ماردہ روئے میں اے دروازہ نہیں چھڑ دا اللہ دی ذات نے بندے واسطے نے انتہ بڑھائیاں نے پانچ وقت ازان ہم دیئے بندے آکڑے بیٹھے یہ نہیں جاندے تے بھلا توں میرے بھوئے تے کمیں بھائے سکیں بازید بستانی روپ ہے سجدے بچ گر گئے یا اللہ تیرا بازید بستانی اتنا گر گئے کہ کتے بھی قبول نہیں گئتا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزارت خدا تفیق دیویت نماز پڑھ سخاوت کر یہ وڈیاں عبادتاں اے ہیں ساڑی بندگی دی خدا نے ضرورت نہیں جیڑے پڑھنے آئیں انہوں پتہ ہے کتنی ایک صحیح پڑھنے آئیں وضو دا پتہ ہی کوئی نہیں سانا پاکی نہ پاکی دا پتہ سانا کوئی نہیں کہ او مالک فیر بھی سانا تفیق دے چھڑ دا جاؤ میرے گھر گئے جی ہو جی ابھی تم ہیں اے تم اپنی طاقت نال نہیں ہوں دا اے خدا وند کریم تم ہوں اصل چیزیں اے نے اپنے محلے دے وچھ غریب بندہ خیال رکھیا گیا آج کل دوستو جس بندے دیاں ایک بچی جو آنے نا انہوں رات نیند نہیں ہوں دے پھر غریب بندے کو رشتہ کوئی نہیں پوچھ دا تو انہوں بھی پتہ اسے میں انہوں بھی پتہ اپنے پینڈ دے وچھے اے بڑیاں انجمنہ مہل پڑی ہیں سنونا ویکھنا کچھ بچے ایو جے بھی پیدا ہو جامن جیڑے اپنے ماں باپنوں ایک لاکھن کہ ساڑی شادی جتھے مرضی کرو اساں جہیز نہیں لیڑن ایو جی کوئی انجمنہ میں بڑھے گدڑ نہ بنو شیر بنو کسے دی کمائی تے کیوں آس رکھ دے شیر کسے دی ماری ہوئی نہیں کھانداؤ ایک گدڑان دا کام او بچی اندھیں دو بچیاں نے غریب آدمی تو انہوں پتہ ہے مہنگائی کتنی کاروبار ہے ہی کوئی نہیں اس بچی دے کسور کی نماز پڑھ دی ہیاری ماں باپ دی فرما بردار تینوں کیوں نہیں پسنا میرے آقا نے فرمایا نیک بیوی دنیا ویچ جنت ہے اپنے پتر واسطے تو رشتہ تلاش کرنا ہے تو دوزک دا فرشتہی کو تلاش کرنا جنت دا جنت نہیں تلاش کر پھر جدو گھر آوے گی تینوں سکون آجا گیا اگر غریب بچی ماں اے نہیں آدھا کہ امبیر ساری نہیں سیئے ہوں گی یہ اللہ دے مرضی ہے کئی امبیران گھرہ میں چیز بیچیاں بچی ایک بعد شادی لڑکی آئی اسا اپنے پتر اپنے باپ نو آکھے آ ہکو بچی آئی اسا کہ ابا میں شادی نہیں کرے اسا کہا پتر یہ سننا طریقہ ہے اگر شادی کرنی جائز نہ ہوں دے تو میرے آقا اپنے پیاری بیٹی فاطمہ دی نہ کروں دے اس بچی نے آگیا پھر اگر مثال کے ڈیوچی دیتی ہے پھر رشتہ بھی میرے واسطے ہی ہو جائے لبنا دے یعنی نیک بچہ ہوئے حضرت علی دیاں ملنا کنان چل رہی انان دے حق مہر دے پیسے جی صحابہ کرامنا لکھتے ہیں میرے آقا نے غریب دماد پسند کیتا لیکن نیک پسند کیتا اور بچہ کوئی نیک ہوئے سنو پسند نہیں گئی میرے کوڑ گلنہ ہونی یا نہیں اساں جی رشتہ خدا واسطے دینا ہے بچی دا ہکو ایک ہوئے لڑکا نوکری بھی لگیا بے ان دہ حور رہے بھی کوئی نہ گیا ہوئی یہ خدا واسطے دینا پہ تو اس گھر تے قبضہ پہ کر دے مسئلہ تے یا کسے غریب گار دیندہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی انہ دے بھی دین پھیر دیندہ اس بچی دے جامر نہ لی انہ دے قسمت پھیر جانے یہ غریب چلی گئی جہید نہیں لے گئی سات سے ساری عمر انہوں تان نہیں دین دی رہے یہ جہ دوں قبر جاوے گئی نا او دو انہوں پتہ لگے گا کہ میں غریب دا دل کی میں دکھا ہے اللہ نو غریب پیارے نہیں اللہ نو یتین پیارے نہیں اللہ نو مسکین پیارے نہیں سانو غریب نہیں پیارے سانو مسکین نہیں پیارے یہ شادی دے بھی کارڈ بھیج دا ہے کہ قدے کسے غریب نو بھیجے یہ دعوت قدے کرنا ہے یا روزہ ہی کھلا ہوں دا ہے کہ کوئی بندہ دست سے نہ میں کسے غریب لے بھی بھیجیا اور بندہ بڑیاں بڑیاں لوکان امیران لوکان رشتہ کرنا ہے تو پھر او بھی امیران لوکان جیسے بندے دیاں دو چار بچیاں اس دور دے بچہ ہیں اپنے پینڈے چھتوں میں دستہ ہونا کہ دنیا بچہ ترائے قسم دے انے لے حیکنے تو ہندے ہیں جنہاں یہ اکھیں کوئی لے حیکنے وہ ہندے ہیں جنہاں غریب نظر نہیں ہندے حیکنے وہ ہندے ہیں جنہاں صدہ رستہ نظر نہیں ہندے کیڑا پینڈے کیڑی برادریے جتھے غریب زیادہ نہ ہوں ملک ہوئے محلہ ہوئے شاعر ہوئے امیر تھوڑے ہندے نے غریب زیادہ ہوں لیکن سانوں غریب نظر ہی نہیں ہوں حالان کو زیادہ کتنے محلے نے بچیاں جواناں نے دوستو اے اندر دیاں کدکدورتاں نفرتاں یہ بندے نے خراب کر دیاں پینڈے بہلا کسے کسے غریب آدمی کو تو جامے ہیں انہوں جاکے ایک آلاکھ ہیں بھئی میرے لے کوئی خدمت ہوئے تو تو اپنی بچی دیکھ دیں ہاتھ پیلے کر رہا تو انہوں نہیں پتا وہ کتنا خوش ہوئے ساری رات انہوں نے خوشی وجہ گزر جاتا ہے کسے بیمار کوڑ جامے ہیں انہوں پچھیں دوائی لے کے دینے کسے ڈاکٹر کوڑ لے جامے ہیں پچھنے دے پیسے دے چھڑے ہیں اور بل بجلی دے زیادہ آ جاوے تو وہ تو دے لے گیا مال بچے نقصان ہو جاوے تو برداشت کر لیں ڈاکو پہ جامے ہیں تو وہ برداشت کر لیں مقدمیاں ہوتے کتنے کتنے پیسے بندہ خرچ کر چھڑتا ہے آتش بازی تے چودری سہبان لیا شادیاں بیکھ دے ایک غریب تے یتیم بچی تے جہیز بڑھ جانتا ہے انہوں نے لینا مٹے تھے نہ کوئی نہیں ہوتا آتش بازی تے پیسے گھنڈ لے تے ایک غریب بچی دیاں منجیاں پیٹیاں بڑھ جانتا ہے وہ تو مرنا ہوئے تے خیال ہوں گا تو مرنا ہی نہیں ساڑھا باپ بھی کوئی نہیں مریا ساڑھا دادہ بھی نہیں مریا اے سپنڈی چو کوئی بھی نہیں مریا تاں تا تو بے خوف ہے نہیں تیری بد نصیب بھی یہ تو بے وقوف ہے جدوں کبران دے ویچ جا سین توں پی آروس سین تے غم خا سین توں اینا ویڑیاں تے پچتا سین توں نیکی کما آج وقت ہے کسے یتیم نو کپڑے لے دے کتاب باں لے دے اپنے مولوی صاحب دے خدمت کریا کرو جدوں تیرے جنازہ پڑھ دا ہوئے گا تنوں مزہ آجا ہوئے گا جتھے بھی رہن دے مولویاں ناڑ ساڑی نفرت تے اداوت تے مزاق تے لطیف مولویاں واستے بنا لے کی پتا آخری وقت تیرا جنازہ اوہ مولوی پڑھ ہوں دا پہ آوئے جنہوں توں مزاق کیتا اوہ دلوں پڑھے گا اوہ تا دلوں آکھے گئے کھبی سا جس منو بری محفل وے شرمندہ کیتا ایک بندے منو فون کیتا منو جیہ مسئلہ دے سو مخبی منو مسئلہ نہیں ہوں دا آپ پڑھے کسے شیر دا بندہ کسے مولوی کڑو پوچھلا آن دا جی مولوی ہیں دا تو منوی تو باری کری میں اکھا مڑتے رہے پیوزہ نکاح مولوی پڑھے آوئے جنازہ بھی انہوں پڑھے آوئے اگاں تیرے بھی انہوں پڑھنا کوئی مولوی فرشتے نہیں مولویاں تو بھی غلطی ہو سکتے عام بندیاں تو بھی ہو سکتے یا فرشتہ سمجھ کے امام رکھ دے نہیں ہر انسان خطا تو پاک کوئی نہیں عیب تو پاک ذات اللہ تعالیٰ دی آپنے بندہ ویکھے نا آئے تو پھر دویاں دے نظر گھٹاؤں دے کوئی اپنی برادری دا غریب بچہ ہے کسے انہوں ملازمت کرا چھڑو باہر دے باہر بندے گئے ہوئے انہیں تو پھر فرات کر دیں انہوں غریب بنا جنہ آپنے آپ سمان ویج کے ویزے دے پیسے دے آپ باہر بیٹھیں انہوں پیسے ہیں چو ساپ بناوے گا جدہوں تو مریں گے یہ انہوں حلال دی کمائی ہے حرام دی اور کھون ناڑ کسے انہوں غسل دیتا جاوے تو پاک ہو جاند ہے باہر میں تسی دورہ حدیث نہیں کیتا باہر میں مفتی نے کسے انہوں کھون ناڑ غسل دے ہو تو پاک ہو جاند ہے کسے انہوں پشاب ناڑ غسل دے ہو تو پاک ہو جاند ہے ارے غافل تیرا آخری غسل ہونا ہی مڑ کے تو ناؤن واسطے دنیا چا نہیں ہوں یہ انہوں تو ویکھلا گھر کےڑے پیسے پہے فراد دوکھا موڑاں تے لٹھ لینا مسافران کسے انہوں جالی چیزیں دے چھڑنے ہی اللہ انہوں یہ راضی سمجھتا بندہ ہے یہ تو مزاک علی گالی ہے انہوں تو چور بھی آنکھیں لگتے ہیں چور چور پتہ لگتے ہی کوئی یہ کوئی شریف تے چنگے بندے ہین میں تے وقار تے عزت لوگ انہوں دی بھی ہون نہیں کرتے میں ایک مثال دے کے پھر سنتاں تا ٹائم دیں ایک انہوں ہی انہوں لوکھانوں مل رہے ہیں جنہوں کوئی مولوی بن کے کوئی پیر بن کے کوئی ڈاکٹر بن کے فراد کیتے پھر ہون لوگ اصلی لوگانتے بھی نہیں بھی ستے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمادے نے ایک نو جوان گھوڑے تے جا رہے ہیں اگے ایک تھاک جاندہ وہ بڑڑا بنے آیا آتاں تا نہیں جاندی ہے بھا میں بڑڑا بھی بندہ ہو جا وہ ہو سی تھا کہ یہاں بنے آیا بڑڑا وہ نو جوان نو خیال آیا کہ بڑڑا بندہ ہے تے میں نو پوچھاں کتے جانا ہے وہ نو جوان پوچھدہ بابا کتے جانا ہے وہ جدے جا رہے ہیں اسی نو جوان اگے کسے پینڈ دا ناندہ سے آجا وہ نو جوان آندہ ہے آجا بابا میرے پچھے بیٹھا میں تنے بٹھا لے وہ اندہ نے پتر میں پچھے نہ بٹھا میں کمزور بندہ دگنا جا میں میں نے اگے بٹھا وہ ساکے اگے بیٹھ جا اگے بٹھا لیا یہ مگر بیٹھا اس بابے نے جان کے اپنا جتی دا پیر دگا دی تھوڑا جا اگے جا کے آندہ پتر میرا جتی دا پیر دگی پہ آئی وہ آندہ میں لے کے آنا تو کھڑو گئے تھے وہ جتی دا پیر لے گیا یہ تھگا یہ تو کمزور ہا نہیں شکل اس طرح بنائی ہوئی آئی انہیں گوڑی دوڑا لے وہ نوجوان مگروع آواز دن دا ہے کہ بزرگوں میری گال سننا تیرے کڑو گوڑی ہے ما پیدا لا ما تنو پکڑ تا سکتا نہیں اس کھڑا اور گال سنی یہ نوجوان آخدا ہے ای گال اگاں کسے کڑو کرین تو ممی نہیں کردہ ایسا نہ ہوئے کہ کدے واقعی کوئی مستحق ہوئے گا تو لوگ انہوں میں نہیں بٹھا من کردے یہ انہوں نے لوکاں دے ذمہ گناہ جا رہے ہیں جنہا کجھ نہ کجھ بان کے نیک بان کے مولوی بان کے کسے طریقے ناروی رستے ویچھ ہاتھ دیتا گڑی آلے نو انہیں ترس کیتا بٹھا لے راج گڑی کھولے انہوں گڑی آلے نو کہیں ہاتھ دین دینے وہ لوگ نہیں روک دے یہ اگلہ سنن سنن کے حالانکہ اس دور ویچھ بھی بندے چنگے بھی ہیں نوجوانہ ویچھ بھی چنگے ہیں وڈیاں ویچھ بھی چنگے ہیں عورتہ ویچھ بھی چنگیاں ہیں لیکن اکثریتیں جو ہو گئی ہے ان کی سے تے بندہ اعتبار کرنے سکتا تیتھو جتنا ہو سکتا ہے تو اتنا چنگا کام کرلا صویرے سورج جڑیا ان کے تے آگیا ہے ان جی زندگی دے سورج ہے پتہ نے پیچھے کتنے سا ہے سچے دل نار توبہ کر کے بارو کوئی منگر نہ ہوں دایا تھے اتھے بڑا سکھی بن جادا ہے سب تو زیادہ حق دار اپنی برادری دے غریب لوگ انہ دا خیال کا پینڈ دیاں غریب باندھا پتہ ہوں دا سننو یہ فلانہ ہے تے فلانہ آج میں ایک پینڈچ گیا وہ بڑا نیک آدمی ہے ان دے کوئی ایک عورت آئی بیٹھی وہ بیوہ ہے وہ پینڈیا یا منہوں پیسے دے تے یا منہوں کو جگہ لے دے وہ سب واقعہ جگہ لے دے نا پیسے تیرے کو کھرجے جانے نے پھر ایک عم تیرا وچے رہ جائے وہ ساکھ ٹھیک ہے ان دا انہوں پتہ ہاں بھی واقعہ بیوہ بھی ہے تے غریب بھی ہے تے جب بارو آنکے کوئی ایو سوال کرے انہوں کیوں دے نا تیرے پینڈ پیچھ غریب کوئی نہیں یتیم کوئی نہیں بیوہ کوئی نہیں غریب کوئی نہیں جتھے خدا دا حکمいて اے ہے زل قربہ والیتام والمساکر وہ تا پچھے اندہ آخر تھے جدوں تینوں اے تھے کوئی نہ ملے بیوہ عورت جدوں تینوں اے تھے غریب بندہ کوئی نہ نظر آئے جدوں تینوں اے تھے یتیم بچہ کوئی نہ نظر آئے کمیانوں اسی بندے نہیں سمجھ دیں مولوی شیر محمد صاحب شرق پر شریف آڑے انہوں نے کمی تو دو چودری آئے کمی لام بھی انہوں نے روٹی دیتی وہ چودری چودری کٹھے کھانے تھے مولوی شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آئے انہوں نے پوچھے ابھی تو لام میں کیوں کھانتا بھی یہ چودری ہیں انہوں نے منہ پاچتے میں کمی بندہ ہوں مولوی شیر محمد صاحب انہوں نے آڑا بے گئے آہ فرمان دینے آہ آہ پاں پھر دو میں کمی کمی تھا کمی دا متضاد کی انہوں نے نکمی جیڑے اے لوگانو اسی یہ تخلص دتا ہے غریب ہے کسی ہور بھی رادری جائے بندہ سوچے تھا سی اے ساڑے بھائی نے آدم علیہ السلام ساڑا باپ ہے مائی ہوا ساڑی ماں ہیں اسی سارے ہک باپ دی اڑا دا ہے ہک ماں دی اڑا دا ہے اکرامہ کم اندلہ تکا کم چنگا او بند جاندہ ہے جیڑا عمل چنگے کردہ ہے تو جی کوئی چودری ہوئے کم بھیڑے کرے وہ پھر بھی چودری غریب ہوئے نیک ہوئے کئی لوگ ایسے نے ہین میں چودری لیکن کم چنگے کردہ ماشاءاللہ سونے تے سواگہ ہوگے غریب بندہ خیال دکھے دے مسکینہ دا خیال دکھے دے اللہ دی ذات جو کچھ میں بیان کیتا ہے میں نومی عمل دی تفیق دے ہوئے یہ منظور حسین جلسہ لیا وہ حاجتے جا رہے آئے اللہ تعالیٰ اندہ سفر آسان فرماوے اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اللہ تعالیٰ جتنے میں لوگ شوق رکھ دے بغیر شوق دے جامن دا فائدہ کو دل پچھے تڑپ ہو چاہت ہو پھر جیسے ہوتے جاوے پھر اپنے اپنے گھٹیا تو گھٹیا چیز سمجھ کے مدینہ دیا گڑیاں بیچ مکہ دیا گڑیاں بیچ یہ تھے میرے آقا فردیاں یہ تھے صحابہ کرام فردیاں وہ تھے یا اللہ اڈے گندے بندے انہوں تو بلالے آئے انہوں یقین ہیں کہ انہوں نے بخشوں بغیر انہوں نے عمر دے کوئی نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ سانوں سارے انہوں نے عمل تفیق دے گئے غمہ علینا انہوں نے بلاغ المبین